موسیقی لاہور زندہ دلوں کا شہر ہے لیکن شاید یہ شہر روزمرہ کی مصروف زندگی میں اس قدر مہو ہو چکا ہے کہ مریضوں کو حسب تال پہنچانے والی ایمبولنس کے سارن کو نظر انداز کرنا ایک معمولی بات بن کر رہ گئی ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایمبولنس میں پڑا مریض کسی سنجیدہ اور جان لیوہ مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے اور بروقت اب بھی امداد نہ ملنے پر مریض کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے لوگ تنگ سڑکوں کی وجہ سے ایمبولنس کا راستہ روکنے پر مجبور ہیں دوسری طرف ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیم کا کہنا ہے مریض تاخیر سے حسب تال تک پہنچتا ہے وہ مریض ہم شفٹ کرتے ہیں جو فرسٹ ریٹ دینے کے باوجود ہسپٹل میں لے جانے والا ہوتا ہے تو اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہارڈ کا بھی پیشنٹ آز جاتا ہے میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس میں بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ اگر سے راستہ نہیں مر رہا ہوتا ہے لوگ اس کا مس یوز کرتے ہیں سائرن بجھ رہا ہوتا ہے اور اس کے آگے گاڑی لگا گے اپنے راستے کو کلیئر کرتے جاتے ہیں ہمیں راستہ نہیں دیتے ہیں تو اس لیے ہمیں بڑی مشکلات ہوتی ہیں اور مریض جو ہوتا ہے وہ اگر ٹائم پر اگر اس کو ٹریٹمنٹ نہ مل سکے تو اس کی ڈیٹ بھی ہوتی ہے میوہ سبتال میں مریض کے ساتھ ایمبولنس میں بیٹھ کر آنے والے محمد حسین کا کہنا تھا کہ رکشہ ڈرائیور اور بس ڈرائیور خاص طور پر ایمبولنس کو نظر انداس کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بھی مریض کو اسبتال تک لانے میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا ہم اپنے مریض کو ایمبولنس میں لے کے آئے ہیں لیکن راستے میں بہت دشواری ہوئی ہے اگر راستہ کلیئر نہیں ملا پونے گھنٹے میں ہم آئے ہیں بابو سابو سے اتنی ریٹ ٹریفک کا نظام اتنا خراب ہے کیونکہ راستے میں اگر راستہ ملتا تو ہم بہت جلدی پہنچ جاتے ادا کے لیے کہ ایسا ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ راستہ کلیئر ویگن والے ہیں رکشے والے ہیں کوئی بھی نہیں ایک دوسرے کا احساس کرتا کہ ایمبولنس کو راستہ دینا چاہیے کیونکہ یہ امرجنسی ہے امرجنسی میں مریض کی جان بھی جا سکتی ہے اسی وجہ سے سب کو سوچنا چاہیے کہ ایک دوسرے کا خیار رکھنا چاہیے ہر ایک کا فرض ہے کچھ سمجھنا چاہیے ایک ساتھ سے ذمہ داری اید اسلامی سٹیٹ ہم میں ہونی چاہیے کہ ہم جب دیکھیں کوئی مریض امرجنس میں آ رہا ہے ہم اس کو راستہ دے دیں کوئی اس سے امرجنسی کسی کو نہیں ہوتی اس کی زندگی رمود کا سوال ہوتا ہے تو میرے یہ محسیت اپنے تمام پاک سے نبائیوں کو کہ جب ایسی کی حالات ہو لہور زندہ دلوں کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن یہ کیا زندہ دلی ہوئی کہ ہماری غفلت کی وجہ سے کوئی مریض اپنی زندگی کی بازی ہار جائے ایمبولینس کو راستہ فراہم کرنا ایک قیمتی جان کو بچانے کے مترادف ہے کیمرہ من ملک جوید کے ساتھ آسن برٹ سٹی ٹی ٹو